ناظرین اکرام ابھی ابھی میں نے یوٹیوب پر عقل کے دیوالی اپن کا ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے ایک شخص لفظ نماز کو کہہ رہا ہے کہ یہ نمح اجا سے بنا ہے نمح اجا اجا معنی بکری اور نمح کا مطلب ہوتا ہے عبادت یعنی مسلمان در حقیقت اللہ کی عبادت نہیں اجا یعنی بکری کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کدھ سندھی کی وچھید کر رہا ہے عجیب و غریب شخص ہے بھی اس کو معلوم نہیں کہ سندھی کیا ہوتی ہے وچھید کیا ہوتا ہے اس کو کوئی علم نہیں ہے آئیہ میں بتاتا ہوں کہ یہ نمح اجا سے بنا ہوا لفظ ہے حقیقت یہ ہے کہ نمح نو نو اور مح دمیلکہ نمح اور آخر میں اس کے ویسرگ لگا دیا گیا یہ ویسرگ آدھا ہا کی آواز دیتا ہے تو گوہیا ہو گیا نمح ایسا ہو گیا اب یہ جو ویسرگ ہے اس کا قائدہ یہ ہے کہ ویسر جنی یا سساہ کھری اگر کھر پرے ہو تو ویسرگ کا ساہ ہو جاتا ہے مثال دیتا ہوں جیسے آپ محیشو سوطر پڑھیں گے تو ایوڑ ری لیرک اے اوہ اوچ ہیا ورٹ لن ایمان گڑنم جھبھائی گھڑ دش جب گڑ دش خپ چھٹت 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 او کپی شسسر حل اب آپ دیکھیں گے کہ کھر میں خپ چھٹت اب تا ہے تا اب اگر ویسرگ کے بااد یہ تا آ جاتا ہے مسلن تو یہ ویسرگ جو ہے یہ جو سا سے بدل گیا ہے اب چونکہ آدھا ہا کی آواز دیتا ہے لہذا آدھا سا ہو جائے گا جیسے نمستے اصل میں تو نمہ ہوتے تو تا یہ کھر میں آتا ہے لہذا نمستے ہو گیا یہ ویسرگ جو آدھا ہا کی آواز دیتا تھا اب چونکہ یہ سا سے بدل گیا تو یہ آدھا ہا کی آواز دیتا تو آدھا سا سے بدل جائے گا لہذا نمستے لکھتے وقت آدھا سا کو لکھیں گے نمستے اور تے کیا ہوا تے مانے تجھ کو جیسے تو ام تو ام تو تو ایا تو بھم تے تو اتو تے توی تو اب یہ دیکھیں تے تے مانے تجھ کو تو تازیم تجھ کو یہ ترجمہ ہوگا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمہ کے بعد آ جو ہے اجا یہ آ جو ہو ہے یہ کھر میں آتا ہی نہیں ہے کھر میں نہیں آتا تو اب اس پہلا سوطر اپلائی ہوگا پانی نی سوطر وہ سوطر کیا ہے اب کیا ہو گیا نمس اجا اب دوسرا سوطر اپلائی ہوگا سشجوشو رو اب یہ سا جو ہے سشجوشو رو کے قائدے سے یہ رو سے بدل جائے گا تو کیا ہوا یہ نم رو اجا اب اس کے بعد یہ رو جو ہے اب اس پہ تیسرا سوطر اپلائی ہوگا اتورور اپلتاد اپلتے ویسرگ سے پہلے اپلت آہو اور ویسرگ کے بعد اپلت آہو تو وہ رو او سے بدل جاتا ہے تو ہو گیا نم او اجا اچھا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ او کے بعد آہ ہے تو اب اس پر چوتھا سوطر اپلائی ہوگا ایکو یڑچی یعنی او پلس ایز ایکول ٹو و جیسے ایک گیتہ کے اشلوک میں ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں تیشو ہے وہ تیشو تو آخر میں او ہے چھوٹا او جیسے ساہ تاو تے تم تاو تان تین تا بھیام تے تسمیتا بھیام تے بھی تسمیتا بھیام تے تسمیتا بھیام تے تستاو تے شام تسمیتا تے تیشو تو تیشو ان میں اور اس کے بعد عوستیت تو او کے بعد آہ ہے تو او پلس آہ از ایکول ٹو و یہ ایکو یڑچی یہ جو سوطر ہے چوتھا سوطر یہ اپلائی ہونے کے بعد یہ آہ جو ہے یہ و سے بدل گیا او پلس آہ از ایکول ٹو و تو اب نمہ کے بعد اگر آہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نمہ آجا ہے تو اب اس کو نماز نہیں ہونا چاہیے نمہ نمہ و جا ایسا ہونا چاہیے نمہ و جا ہونا چاہیے وا ہونا چاہیے جبکہ اردو میں علف آتا ہے آہ آیا آہ اور ہندی میں بھی آہ ہی آئے گا نہ کی وا جبکہ قائدہ یہ ہے کہ او پلس آہ از ایکول ٹو و اس میں ایکو یڑچی یہ چو تھا قائدہ تو پہلا قائدہ کیا ہوا پانیسو تو پہلا ویسر جنی یہ سساکھاری اور دوسرا شسوسو رو اور تیسرا قائدہ اتورور اپلوتا دپلوتے پھر آخری قائدہ ایکو یڑچی کم سے کم ڈاکٹر دھرانان شاستری کی گریمر کی کتاب لگو سدھانت کمودی پڑھ لے تجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے وہ سندھی کی وچھید اور وچھید کی سندھی یہ سب کس کو سنا رہے ہو تم اور تم تمہیں میں پوری لگو سدھانت کمودی پڑھا سکتا ہوں تمہیں معلوم ہے ہمارے ہاں اسکول کے دھائی سال اور تین سال کے جو کیجی میں اور نرسری میں بچے ہیں ان کو سب کو مہشور سوتر آتا ہے اور تقریباً بیس بیس تیس تیس سوتر پانینی کے آتے ہیں اور تم نے نماز کو نمہ اجا کہہ کر کے در حقیقت پانینی کو بھی اور کاتی آئین کو بھی اور اسی طریقے سے پتنجلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے تم جیسے لوگ اگر ہوں تو پھر پانینی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کاتی آئین کی بھی ضرورت نہیں ہے پتنجلی کی جتنے بھی یہ گرامریانس گزرے ہیں ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم کس کو چھیڑ رہے ہو موسیقی